اسلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل ریسپیز تو کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ سب ٹھیک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں چکن زنگر سٹریپس جو کہ بچوں کو بے حد پسند ہیں آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے لے لیا ہے تین سو گرام چکن اور ان کو اس طرح سٹریپس کی فارم میں کار لیا ہے اب اس کی میڈنیشن کے لیے میں چاہیے 1.5 ٹی سپون کالی میچ کا پاؤڈر 1.5 ٹی سپون ریڈ چیلی پاؤڈر 1.5 ٹی سپون وائٹ پیپر 1.5 ٹی سپون نمک 1.5 ٹی سپون جنجر پاؤڈر 1.5 ٹی سپون گارلک پاؤڈر 1 ٹی سپون سویا سوس 1 ٹی سپون چیلی سوس اور 2 ٹی سپون میں نے اس میں پانی ایڈ کر دیا ہے اب اس میں یہاں پہ دودھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس میں یہ چکن اپنا ایڈ کر دیں گے اس کو اچھے سے مسالہ لگا لیں گے اچھے طرح مکس کر لیں گے چکن کو اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہے تو آپ اس کو دو سے تین گھنٹوں کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں یہ اوور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے مہدہ لے لیا ہے تین کپ اور اس کو اچھے سے چھان لیا ہے آپ بھی چھان کر استعمال کیا کریں ہف ٹی سپون پاپٹک پاؤڈر بان ٹیبل سپون اس میں بیکنگ پاؤڈر بنگ دیا ہے ہف ٹی سپون نمک اور جنجر پاؤڈر تھوڑا سا میں نے دیا ہے اب اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اب ہم چکن نیرے لیں گے جو میرنیشن کے لیے رکھا تھا اور یہ سٹریپس جو ہے نا اس جو ابھی بیٹر بنایا ہے نا مہدے کا اس میں ہم ڈالیں گے اور سوفٹ ہینڈ سے اس کو ہلکے سے پریس کریں گے اور پھر ہم اس کو پانی میں ڈپ کریں گے 10 سیکنڈ کے لیے پھر دبارہ سے مہدے میں اس کی کوٹنگ کریں گے آپ نے بہت سوفٹ ہینڈ سے اس کو کرنا ہے کہ اس کے اوپر یہ کرمز بن جائیں نہ کہ وہ جو کوٹنگ ہم نے کیوں یا وہ پہلے والی بھی اتر جائیں آپ نے بہت آرام رام سے اس کو ہاتھوں سے پریس کرنا ہے اور اس طرح اپنے ہاتھوں کو گھومانا ہے اور یہ دیکھیں اس پہ کرمز بن کے اور ایکسٹرا جو میدہ وہ اس کو ایسے جھاڑ کے اٹھار دیں یہ ساری سٹرپ میں نے بنا لی ہے اب ہم نے آئل پیٹ کر لیا تھا میڈیم فلیم پہ ہم نے ان کو ساتھ سے آٹھ منٹ تک ہم نے فرائی کرنا ہے بس اتنے نہیں ڈالیں گے جتنی اس میں سپیس ہو اوبرکرود نہیں کریں گے اب ان کی سائٹ چینڈ کر لیتے ہیں اور ایک اچھا سا گولڈن سا کلر آنے پہ ہم یہ نکال لیں گے یہ دیکھیں جب نے اچھا سا فرائی ہو گیا اور اس پہ کرمز کی بھی بہت اچھا سا بنے ہوئے ہیں اب ایک لگ سے ٹری میں ہم نے ان کو نکال لیا ہے باقی بھی اسی طریقے سے ہم بنا لیں گے یہ دیکھیں ہماری زنگر سٹریپس ریڈی ہیں اور دیکھنے میں تو بہت ہی لذیذ اور لا جواب ہیں اور بہت ہی اوبر سے کرنچی اور اندر سے چکن اتنا سوف تھا مکھن جیسا آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا آئی ہوپ آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے گی ملتے ہیں نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کیجئے گا